اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمبر اکیس حروف مقتعات تختی نمبر اکیس حروف مقتعات یہ جو ہم پڑھیں گے ان کو حروف مقتعات بولتے ہیں تو دیکھیں اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مم الف لام ممصاد الف لام را الف لام مم را کافھا یا عیم صد تاہا تاسیم کریں تاسیم یاسیم صد حمیم تو یہ حروف مقتعات تھے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھائے ہیں ان کا ہجے نہیں ہوتا ہے ان کو ایسے ہی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اجرہ اس میں کیوں ہوتا ہے اجرہ کیسے کریں گے تو ہم اجرہ بھی اس کا آپ کو نہیں کرائیں گے کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ بھی ہم کچھ نہیں بتائیں گے اس کو آپ ایسے ہی یاد کر لیجئے کیونکہ یہ پورے قرآن میں اتنے ہی آئیں گے اس کے علاوہ نہیں ہوں گے جیسے عریف لام میم ہے تو علیف لام میم دو تین جگہ آ جائے گا علیف لام را ہے دو تین جگہ آ جائے گا علیف لام میم را ہے یہ ایک جگہ آ جائے گا کافہ یعین سواد ایک جگہ آ جائے گا ایک جگہ علیف لام میم سواد آ جائے گا حالانکہ یہاں تو علیف لام میم ایک ہی جگہ لکھا ہے لیکن کتاب میں قرآن میں دو تین جگہ آپ کو مل جائے گا تو اس کو ایسے ہی یاد کر لیجئے بار بار سنیے ویڈیو کو ریپیٹ کر کر کے اور اس کو یاد کر لیجئے ہاں یہ دھیان دیجئے گا کہ جب لام کہیں گے تو لام نون گننے کی آواز نہ آئے یعنی لام لام نہ کہیے جب میم کے اوپر آواز آئے تب گنہ کیونکہ میم پر تشدید ہوتی ہے تو گنہ ہوتا ہے جب میم کہیے گا تو میم نہیں بلکہ میم ٹھیک ہے اس طرح کے اس طرح کہیے گا اس طرح یہاں لام میم صاد ٹھیک ہے تو یہاں بھی ٹھیک ہے علیف کو میں پڑھ نہیں دعا ہوں یہاں بھی علیف نہیں بتایا آپ کو یہاں بھی علیف نہیں بتایا ہے حالانکہ پہلے تو بتایا ہے یہاں میں جو اجرہ کر رہا ہوں یعنی پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کیسے پڑھا جائے گا اس میں میں علیف نہیں پڑھا رہا ہوں یہاں صرف لام اور میم کو دکھا رہا ہوں لام نہ کہیے گا لام 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 کہیے گا ٹھیک ہے گنہ نہ ہو بالکل ناک میں آواز نہ جائے لام میم را اب اس میں میم نہ کہیے گا ٹھیک ہے میم نہیں ہوگا بلکہ میم ایسے ہی کافہیا عین یہاں پہ اخفہ ہوگا ٹھیک ہے عین صاد عین صاد نہیں کیونکہ یہاں پہ اخفہ ہوگا عین یا زبر عین نون ساکن عین ہوتا ہے عین یا زبر عین نون ساکن عین تو جب نون ساکن آرہا نون ساکن کوئی آرہا صاد آرہا ہے صاد حروف اخفہ میں سے ہے اور آپ اخفہ کا قائدہ پڑھ چکے ہیں تو اس لئے یہاں پہ اخفہ ہوگا عین ساکن ٹھیک ہے ایسے یہاں پہ توسین میم نے بلکہ یہاں سین نہیں کہیں گے توسین ناک میں آواز نہ جائے اسے دیکھے یا سین سین نہیں ہوگا نا چاہیے ٹھیک ہے یا سین سین یہ کہتا ہے سین ناک میں آواز لے جانا تو ناک میں آپ کو نہیں آواز لے کے جانا ہے بلکہ یا سین اور یہاں دیکھیں عین میں عین سین قاف جب عین کہتے ہیں تو جیسے یہاں بتا تھا اخفہ ہوگا عین ٹھیک ہے اور ایسے ہی سین میں سین یا زر سین ان ساکن سین اور اس کے بعد قاف آ رہا ہے تو اس لئے یہاں بھی اخفہ دونوں جگہ ہوگا اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا چلئے اس کو آپ بار بار سنیے اور یاد کر لیجئے پھر ہم ملتے ہیں آپ کو سبق نمبر اک سٹھ میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ